اسلام علیکم جی دیس اس روبا اروج اور اگر آپ بھی ان افراد میں شامل ہیں جو ڈیلی بیسس پہ سپیشلی لاہور میں رہتے ہوئے پاکستان میں رہتے ہوئے سموک کا شکار بن رہے ہیں کبھی آپ کی سر میں درد ہوتا ہے کبھی جو ہے وہ آپ کو مسلز میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے اور کبھی اس طرح سے لگتا ہے کہ آپ کا اصابی نظام بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے تو آپ کو بلکل ٹھیک اور نارمل چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کیونکہ پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ سموک کا سیزن موجود ہے انوائنمنٹل جو چینجنگز ہیں ان کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے ممالک ہیں گو کہ ہم ان ممالک میں شامل ہیں جو کہ پوری دنیا میں محولیاتی تبدیلیوں میں بہت زیادہ کردار ادا نہیں کر رہے کوئی نیگٹیو رول پلے نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود شکار ہونے وہ ممالک میں سرے فیرست ہیں تو ناظرین امریکن اکیڈمی اپ نیورولوجی نے ایک تحقیق کی ہے یہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو محول میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے ڈائریکٹ وجہ بن رہی ہے اسابی بیماریاں آپ کو فالج کے مریضوں میں اضافہ نظر آئے گا آپ کو پارکنوسنس جیسے ڈیزیزز نظر آئیں گی میگرین کے مسائل نظر آئیں گے اور اساب سے جڑی اسابی نظام کو متاثر کرنے والے انفیکشن سے جڑی جو بیماریاں ان کے تعداد میں اضافہ نظر آئے گا یہ ریسرچ انتہائی خطرناک بھی ہے اور اس کے بعد جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ مل کر بیٹھیں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ریسرچ میں بیسیکلی یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا محولیاتی تبدیلیاں انسانی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہیں تو نتیجہ انتہائی خطرناک ملا کہ جو پولوشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹریم ویدر کنڈیوشنز ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹلی نیورو انفیکشن کاوز کر رہی ہیں جس سے آپ کی دماغ کی حالت جس سے آپ کے جو مسلز کا سسٹم ہے وہ متاثر ہو رہا ہے آپ کو فالے جیسے مریضوں کی جو مرائے امراض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ نظر آ رہا ہے اور یہ ریسرچ ٹو ایٹی نائن جو ہے وہ ایسے واقعات کو کوٹ کر کے تحقیق کی گئی ہے جس میں ٹمپریچر کی فلیکٹریشن یعنی بہت زیادہ ٹمپریچر اور بہت کم ٹمپریچر ہونے کے تھرٹی ایٹ واقعات کو دیکھا کیا ان کی کیس ٹیڈیز لی گئی اور سینتیس نیورو جو انفیکشن کے کیسز ہیں ان کو کمپیئر کیا گیا تو ریزرٹ کے ملا کے آپ کی ہوا میں موجود جو نائٹریٹس ہیں جس کو ہم پی ایم ٹو پائی فیکٹر کہتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے انسانی سابی نظام کے لیے انتہائی خطرناک ہیں اس ریسرچ کے بعد جو ہیڈ اوف انویسٹیگیشن ٹیم ہے ڈاکٹر انڈریو دہوان انہوں نے یہ بتایا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے ماہرین کی جانب سے کہ ورلڈ ٹمپریچر کو ٹو پینٹ سیون فورن ہائٹ سے نیچے رکھنے کی کوشش کی جائے لیکن جس تیزے سے ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے زمین کے یہ بہت مشکل لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دس سے بیس سالوں میں جو سب سے خطرناک جو امراض ہوں گے ان میں فالج یا پھر اسابی نظام کے امراض شامل ہوں گے ناظرین یہ الرٹ چاری کیا گیا اس تحقیق کے بعد میڈیکل ایکسپورٹس نے یہ رائے دی ہے کہ اس پر مزید تحقیق ہونی چاہیے اس سے نمٹنے کے لیے انسانی جو قوت مدافت ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس پر بھی ریسرچ کی جا رہی ہے لیکن پلحال جو فوری میئرز ہیں جن کے بارے میں بات کی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ سموگ یا پھر جو محولیاتی تبدیلی ہیں ان کے اثرات بہت زیادہ محسوس کیا جا رہے ہیں تو آپ اپنی لائف سٹائل روٹین کو تبدیل کر لیں کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو بہت کم ٹائم میں آپ کی جو باڈی ہے وہ شاید اس طرح سے رسپونس کرنا ختم کر دے گی آپ کے اصابی نظام کو متاثر کرنے والی جو پلوٹنٹس ہیں وہ اب آپ کی ہوا میں موجود ہیں آپ کو اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کرنا ہے آپ کو اپنی لائف سٹائل میں ایکسرسائز شامل کرنی ہے آپ کو نیچرل فوڈ کی طرف جانا ہے اور جتنا ہو سکے آپ صاف پانی صاف خوراک ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں ایکسرسائز کو اڈاپٹ کریں اپنی باڈی کو زیادہ زیادہ جو ہے وہ موومنٹ میں رکھیں کیونکہ اسی طریقے سے آپ کی جو باڈی ہے نیچر نے ایک سسٹم بنایا ہے وہ قوت مدافر ڈیویلپ کرتا ہے جیسے جیسے انوائنمنٹ تبدیل ہوتا ہے لیکن جس تیزی سے انوائنمنٹل چینجنگ آ رہی ہیں اس تیزی سے شاید انسانی جسم ریسپونس نہیں کر پا رہا یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد روز یہ لوگ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ میگرین کا مسئلہ ہے اسابی کھچاؤ کا مسئلہ ہے بہت سے لوگ without any reason گیاں گیج میں پالج کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ وجہات ہیں یہ ریسرچ ہے جسے شاید ہماری پاکستان کی یا پھر جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں وہاں تک پہنچنے میں سالوں لگ جائیں گے اس کے بعد اس پہ سوچ بیچار شروع ہوگی لیکن دنیا ریسرچ کر رہی ہے alert کر رہی ہے ہمیں آج ہی اللہ تو نہ ہوگا